ہاتم تائی اور بچے کا عجیب و غریب قصہ ایک آدمی نے ہاتم تائی سے پوچھا اے ہاتم کیا سخاوت میں کوئی تجھ سے آگے بھی بڑھا ہے ہاتم نے جواب دیا ہاں قبیلہ تیہ کا ایک یتیم بچہ مجھ سے بھی زیادہ سخی نکلا جس کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے دورانے سفر میں شب بسرا میں ان کے گھر گیا اس کے پاس دس بکریان تھی اس میں سے اس نے ایک زبا کی اس کا گوشت تیار کی اور مجھے کھانے کے لیے پیش کر دیا اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دی ان میں مغز بھی تھا میں نے اسے کھایا تو مجھے پسند آیا میں نے کہا واہ سبحان اللہ کیا خوب ذائقہ ہے یتیم بچہ فوراں باہر نکل گیا ایک ایک کر کے تمام بکریان میری لاعلمی میں اس نے زبا کر ڈالی اور سب کے سب مغز مجھے پیش کر دیے جب میں کوچ کرنے لگا تو کیا دیکھا گھر کے اردگرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہے میں نے اسے کہا آپ نے تمام بکریان کیوں زبا کر دی اس نے کہا واہ سبحان اللہ آپ کو میری کوئی بھی چیز اچھی لگے اور میں اس پر بخل کروں یہ عربوں کے لیے بدترین گالی ہے حاتم سے پوچھا گیا بدلے میں آپ نے اس کو کیا دیا انہوں نے کہا تین سو سرکھ اونٹنیاں اور پانچ سو بکریان ان سے کہا گیا تو آپ پھر اس سے بھی بڑے سخی ہوئے انہوں نے جواب دیا نہیں وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی جبکہ میں نے تو اپنے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا خرج کر کے سخاوت کی ہے